چگی کرین لئی مدینہ وچھ ہوئے بندہ رج رج کے چمیں بندہ رج رج کے چمیں بندہ رج رج کے چمیں فیرے جانیان بیج دا درو دانیاں ڈالیاں نور مکڑا آقا دان نور مکڑا بیار دان نور مکڑا مدنی دان نور مکڑا آقا دان نور مکڑا زونے دان نور مکڑا بیار دل پانے کالیاں رب بیج دا درو دانیاں ڈالیاں رب بیج دا درو دانیاں ڈالیاں صدقہ نباس یاندہ صدلو مدینے وچے صدقہ نباس یاندہ صدلو مدینے وچے ٹھنڈ پالا آیا تھا بلدے میں سینے وچے ٹھنڈ پالا آیا تھا بلدے میں سینے وچے چھنڈے 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 یارو چھنڈے 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 روز دیاں جا دیاں رب بیج دا درو دانیاں ڈالیاں رب بیج دا درو دانیاں ڈالیاں رب بیج دا درو دانیاں ڈالیاں رب بیج دا داب دوں سے ٹھنڈ پالا آیا تھا ٹھنٹو مدینے ٹھنڈ پالا آیا ہے ٹھنڈ پالا آیا ہے ٹھنڈ پارا آیا ہے ٹھنڈ پالا آیا ہے ٹھنڈ resultado اللہ علیہ وسلم میرے من وچ مرشد لائی نفی اس بات دا کونی نیلی آن ہر جگے ہر جائی ہر جگے ہر جگے ہر جگے ہر جگہ جہاں بھلنتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جہاں بھوٹی لائی ہوں اے تن میرا چشمہ ہوں ہوں جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو ایک کولا ایک کجاں ہوں اتنا ڈٹھے آن سبرنا یاوے اے تن میرا چشمہ ہوں اے تن میرا چشمہ ہوں اے تن میرا چشمہ ہوں ہو منو لک کروڑا ہجان ہو ہو باغداد شہر دینکے مجھے مجھے جی میں دردی دیاں لیران اینا لیران دی کل کفنی پانکے رل سانسانگ فقیران بغداد شہر دے ٹکڑے منگ سانبا ہو کرسا میرا میرا خون تصوی پھر ہی تدل نہیں پھریاں کی لینوں تصوی پڑھ گے خون خون ایلم پڑیاں پرید بنا سکھیاں کی لینوں ایلم پڑیاں خون 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 چلے کٹے خون 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 موسیقی 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 آج میں کوئی اظہار رکھا سکتا ہوں بات یہ ہے کہ اس محفل میں مزدان الدین لات خان تشبیح فرما ہے آپ نے سننا بھی اور پھر میں چوبیس کھنٹے کا سفر کر کے راہ دی آیا ہوں اور یہ موضوع ایسا ہے میرے افکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پاک کا جب تک اس پر اتیاری نہ کی جائے اس وقت تک انسان جوا ہے اس کا حضہات ارنا جوا ہے میرے لئے ایک محمد کرنا باہر دستار صاحب نے اچانے کی کہہ دیا ہے فرما دیا ہے تو میں سب سے پہلے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاد پاک کی خوشی ہے اتنی پیاری محفل تجانے پاک ملکت کرنے پاک یہ بات بات پیش کرتا ہوں اور سب حاضرین کو بھی یہ بات بات پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات اتنی بلدوبالہ ہے کہ میں بیان کرتا رہوں سنتا رہوں لکھتا رہوں مر جاؤں پھر بھی آپ کی صرف جو ہے صرف پاک اختصار کے طور پر یہ ارز کرتا ہوں جو میرے ذہن ایک بات آئی ہے کیونکہ میں اب میرے بھائی چوری محمد نجیب صاحب ہمیں مدینہ پاک جانے کا آقا کاملہ ہے حاضر نسیب ہوئی ہے حاضر نسیب ہوئی ہے حاضر نسیب ہوئی ہے حاضر نسیب ہوئی ہے تو یہ چیز جو ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسان کے اپنے بس کے بات نہیں ہے اولیاء کرام کی یہ آپ ماننے والے ہیں آپ ان کے بیعت ہیں میں بھی ہوں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ اولیاء کرام جو ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میں ہم اللہ کا ولیاء اور ایک ایسے ہیں جن کو پتا ہوتا لیکن اظہار ان کا سکتا ہے اور ایک ایسے ہیں جو اظہار کرتے ہیں اور پھر ان کے لوگ اور پبلک جو ہے لوگ جو ہیں ان کے طرح پر حال کرتے ہیں کچھ بابو باتنولی بھی ہوتے ہیں یہ بلعیت جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے اللہ نہیں دیکھتا جو بلعیت بندہ کیسا ہے وہ میرا پانچ لوگ کے نماز پڑھتا ہے یا وہ شریعت پر پاند ہے یا نہیں ہے اس بات کو میں آپ نہیں ملنا لینا جو مجھے علم ہوا ہے جو میں جانتا ہوں جو میں نے سنا ہے کیونکہ اللہ کا دوست قرآن پاہ کے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا جس کا بہم ہوا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ گام ہوگا اللہ کا دوست پر ہون ہے اللہ کو پتہ ہے یا جس کو پتہ جاتا ہے جو میں اللہ کا دوست اور وہ زہادہ جاتا ہے جو بابو والی ہیں پینٹ شرد والے کوٹ والے ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک ایسا تین بابو میرے جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں ایک تو کتولہ شاہب صاحب ہے وہ بابو تھے اور ایک منتاز مفتی ہے وہ بھی بابو تھے ایک آدمی ہے وہ مقید ہے خوشات تھا ان کا نا ہے عبدالفور وہ آتے ہیں منتاز مفتی صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا پروگرام نہ کریں میں نے آج کال خولینڈ پہ ہوتے ہیں کدوہ شاہب صاحب تو ہم نے حج کا پروگرام بنایا ہے کہ ہم حج بچا رہے ہیں اپلکیشن دیں گے انہوں نے کہا کہ جو آپ تو اس سال حج پہ نہیں جا سکتے ہیں اس سال آپ حج پہ نہیں جا سکتے ہیں کہ ابھی تو اپلکیشن نہیں دی ابھی تو بات نہیں ہوئی ابھی تو کور انداز ہی نہیں دی تو آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی وہ جو لسٹ ہے وہ میں نے کرتی ہے ممتاز مفتی صاحب جو ہیں وہ بڑے مونچے پائے کے رائٹر تھے اور اس وقت ان کا ذہن یہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے جس سمانے کی بات کر رہی انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی انہوں نے جو مدینہ پاک سے جو لسٹ اب پروف ہو گئی ہے اس میں آپ دونوں کا نام نہیں جائے یہ جو بناوا ہے یہ جو بناوا ہے جس کو چاہیں بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں کہاں کا منصب کہاں کے دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کسی کو جنہیں بلایا ہے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ پاک میں آ رہے ہیں یہ ہے کہ انسان جو مرضی کوشی کابلے جتنا مرضی پیسا ہو لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرضی فرماتے ہیں تو پھر حاضری ہو میں ایک چیز لے کے آیا ہوں ایکسپلین نہیں کرتا بیٹا وہ دخانہ پیچھے باٹل پڑی ہے زیادتے تو اللہ سبحانہ وتعالی مدینہ پاک کی زیادت اس طفح ایسی بھی کہ اس کو بیان نہیں میں کر سکتا ہوئی بھی اس وقت تو پردے بھی وہاں پہ نہیں ہیں کیا ہوتا ہے جو ان قریب میرے بھائی ہو کے آئے ہوئی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ پانی یہ نظر آتا ہے آپ نے آپ نے زمزم پیا ہوگا اور بھی کئی پانی پیا ہوگا لیکن مجھے امید ہے میں باب سوپ کہتا ہوں جل کی گرائیوں سے یہ کہتا ہوں آپ میں سے شاید ہی بھائی جیب صاحب کے علاوہ یہ پانی کسی میں پیا ہوگی ہے یہ پانی ایسی ایک باتل میں نے بھری تھی اور اس میں سے ایک تھوڑا سا پانی میں نے ہمارے ساتھ امریکہ سے گئے تھے مارے بھائی زہیر سلور صاحب ان کو دے دیا اور اس میں سے یہ پانی لے گیا یہ بھائی احمد صاحب آپ ایسے کرنا ہے کہ کسی جگمیں ڈال کے سب ہی کو بنانا یہ پانی یہ بینِ دفلہ کا پانی ہے یہ وہ جگہ ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزر فرمایا اور وہاں چودہ سو ساتھ پرانا اب ہی وہ کنوہ مجھے ہوتی اور وہ پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس میں پانی ٹربین لگا کے اس میں پانی لگایا جاتا ہے اس جگہ پانی کروا تھا ساری جگہ کا پانی کروا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس لعابِ دھان اس کوئی میں آپ نے ڈالا تھا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا جہاں پانی لے گیا تو اس سب اس کو یہ ڈرابوں میں ڈراب کے ذریعہ پانی ایسا ہے کہ اگر کو کہے دے مجھے پپینڈے کے لیتنا دے دیں ہے ہی ایتنا کہ کسی کے آنکھ میں ڈراب ڈال دوں گا کسی کے زبان پر ڈراب ڈال دوں گا پانی جب قسمت ہوئی تو کسی کو ملتا ہے وہ دروار نہیں کرتا یہ آئیں گا آپ کسی بھائی کو وہاں مدینہ پاک مکہ پاک اللہ تعالیٰ سب پہ جانا نصیف فرمائے گا جو وہ مکہ پاک سے وہ پرانہ لوگ پرانہ پرانی سڑک مکہ پاک سے جو مدینہ پاک کو جاتی ہے اور وہ چھوٹی سے زڑک ہے آپ تو ہائلے بن گئے تو خاص بندہ آپ کو وہاں مکہ پاک یا مدینہ پاک کو ملے گا اس ہوتا ہے کہ ہم نے صفان جانا ہے مکہ مکہ پاک سے پینٹیس چالیس میل مدینہ پاک کی طرف تو اس جگہ پہ جو کونہ ہے اسے پچھنا کہ بیرے طفلہ بتا دیں گے آپ کو تو وہاں جائیں اور اس کے بعد پانی جو ہے وہاں کا دیکھیں ایک اور زیارت ہوئی وہ یہ ہے وہ بھی پرانے مدینہ پاک روڈ کریں صاحب محمد جیب صاحب ہم دن ملے وہ بھی پنچالیس پچاس میل جب مدینہ پاک کو جائیں مکہ پاک ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجر فرمائی ہے مکہ سے مدینہ پاک کو یہ سفر جو ہے یہ بڑا زگ زگ ہے کبھی آپ نے جانا ہے شمال تو آپ تشیب لے گئے جی روڈ کو پھر ایسے گئے ہیں پہاڑوں میں گئے ہیں پھر ایسے گئے ہیں کیونکہ وہ حکمت کا سفر تھا دشمر سے بچنا بھی تھا اور ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ ہم جب ایک روڈ پر چلتے گئے تو راستے میں جا کے پھر ہم ایک لنک روڈ پر چلیں گے لنک روڈ پر جا کے پھر وہاں سے ڈیزر شروع ہو جاتا ہے وہ پھر گاری ڈیزر میں جاتی آگئے گا چلتے گئے چلتے گئے پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ اس پر بلیک کلر کے پہاڑ ہے بلیک لیفٹ رائی بلیک جیسے کوئلا ہوتا ہے اس طرح کے پہاڑ اور ان کے دامن میں نیچے ایک چھوٹی سی پانی کی کنجابی میں کہتے ہیں چھپڑی ایک چھوٹی سی ایسے پانی ہے تو اس پر اس کے چاروں طرف نہ تو پتھر لگے ہوئی ہیں نہ کوئی اس کی گھنائی ہے اور اس میں پانی ہے اوپر سے پہاڑوں سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ لیفٹ اور رائی بھی ہو جاتا ہے اس چھپڑی میں پانی بھی آتا ہے وہ گھن دو پتھر گرتے ہیں وہ مدر سے گزرتے ہیں لیفٹ رائی بھی لیکن وہ پانی کے چھوٹا سائی تیلاب سائی چھوٹا تیلے اس پر قردو میں مجھے ایسو خلافوری یاز راچہ چھپڑی کو کیا کہیں جیلی تو بہت بڑی ہوتی ہے بہت چھوٹی سائی بہت چھوٹا سائی ہلکا سائی تلاب آئے پانی جہاں سے نکلتا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹھنی مبارک وہاں تشریف محمی اور وہاں سلیشے سے پانی نکل آئی اور وہاں سے بھی میں نے ایک پانی کی بادل بنی ہے اور وہ بھی پانی میں لے گیا لیکن اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے وہاں سے بھی میں پانی لے گیا ہوں یہ وہ بھی مجھ سے ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ جو سبھی آپ سب جانتے ہیں مقام میں حدیدیا جہاں بھی ہوئی تھی قفار کے ساتھ موعدہ فرمایا تھا وہاں پہ جانے کا حاضری ہو ہونے کا موقع ملا یہ ہے پرانے جتہ رول جو پرانا جتہ رول ہے اس پہ وہ مقام ہے تو وہاں پہ اب بھی پرانے زمانے کی وہ مسجد کی دیواریں وہاں موجود ہیں اور ساتھ جو ہے وہ نئی مسجد پانے کی ہے اور جو کونہ تھا جہاں آپ تشیف وہاں ہوئے تھے وہ اس میں ٹربائن لگائی گئی وہ ٹربائن جو ہے وہ پانی نکالتی ہے وہاں پہ چونکہ پتھر گرے ہوئے تھے تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا وہ سعودی علمی ہوتا ہے میں نے کہا یہاں نیچے سے وہاں توڑنا نہیں ہوتا تو میں نے یہ جو ہے اس جگہ کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ نے قیام فرمایا اور محضہ فرمایا اور وہیں قرآن پاک کی اعت ناظر ہوئی جس کا محوم یہ ہے کہ یہ ہم سے راضی اور ہم تم سے راضی اسی علاقے میں تھوڑا سادے جائے تو وہ ایک مقام بھی ہے ابھی میرے بھائی ناد خان صاحب نے مائی حلیمہ کا ذکر فرمایا کہ جہاں آپ نے بچپن گزارا اس وادی کو ہم نے بھی دیکھا ہے اس کا بھی ذیان فرمایا جہاں آپ نے بچپن میں وہاں آپ صحیح فرما ہوئے وہاں آہ اللہ سبحانہ وتعالی سب بھائیوں کو بار 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 مدینہ پاکی حاضر نے صحیح فرمائے آبی سبحانہ آبی اور عمرہ کرنے کی بھی اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو تفیق عطا فرمائے آمین بس یہ کی بات ہے جتنی محبت عدم سے محبت 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 بس آقا صلی اللہ سبحانہ وتعالی محبت کریں گے جتنا آقا کے سلام پہ آپ بھیجیں گے اتنا ہی آقا دیکھنا ہے بلاتے ہیں خوابوں میں آتے ہیں کیا آپ کا نگائے قرم ہوتی ہے محبت 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 محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے